بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں میں آپ کو تین لفظ ایسے بتانے لگا ہوں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو یہ تین لفظ پاڑ لیجئے اور یقین کرے کہ وہ لوگ جو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ رب اللزت ان کو عبرت کا نشام بنا دے گا وہ خود لوگوں کے لیے ایک مزاق بن کے رہ جائیں گے بڑا ہی عالی ہے ناظرین کوئی وظیفہ نہیں کوئی پانی پہ دھامنی کرنا کوئی لمبا چڑا کچھ بھی نہیں ہے کہ دن میں آپ کو یہ لمبی چڑی تسبیحات کرنی ہے کچھ نہیں بس چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جب آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں آپ یہ بس تین لفظ پاڑ لیے جو چھوٹے سے تین لفظ ہیں چھوٹے سے تین لفظ ہیں اور پھر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ ہو کیسے گیا کہ آپ کا مزاق اڑانے والے خود مزاق بننا شروع ہو گئے ہیں ناظرین اللہ رب العزت سے ہمیشہ جھوٹ کر رہیے ہر معاملے میں یقین کریں کہ کیا فرمایا حدیث مبارک میں کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگئے تو ناظرین اگر دشمن آپ کا آپ کو تنگ کر رہا ہے دشمن بہت ہیوی ہے دشمن بہت طاقت والا ہے پیسے والا ہے اور دشمن کے آگے اگر آپ کی چال نہیں چل رہی دشمن کے آگے آپ کا بس نہیں چل رہا جو شخص آپ کو تنگ کرتا ہے تو اللہ کے ان تین الفاظ کا سہارہ لیجئے قرآن پاک میں بتائے ہوئے یقین کریں کہ لوگ خود آپ سے بھاگیں گے ڈریں گے اور دیکھیں اللہ رب العزت ان کے لیے کیسے معاملات کر دیتا کہ خود بھاگے گئے سورہ الحجر پندرہ نمبر سورت ہے قرآن پاک کی سورہ الحجر پندرہ ففٹین اور اس کی آیت نمبر نائنٹی فائف ہے چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں آیت نمبر نائنٹی فائف یہ آپ نے تین لفظ یاد کر لینے ہیں تین لفظ یہ کیا ہے انہ کفین اکل مستخزئین سکرین پر بھی لکھا ہوئے آیت بھی نمبر بھی میں نے بتا دیا ہے سورہ الحجر آیت نمبر پچانوے بس اپنی مرضی سے اس کو روزانہ پڑھتے رہیے یاد کر لیجئے انہ کفین اکل انہ کفین اکل مستخزئین اور انشاءاللہ بے اذن اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات سارے ٹھیک و نشید ہو جائیں گے جو لوگ آپ کا مذاک وڑاتے تھے وہ انشاءاللہ میرے اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ رب العزت کی کفالت سے اللہ رب العزت کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی طاقت سے اللہ رب العزت کے جو الفاظ ہیں طاقت والے یہ والے موجزاتی الفاظ ہیں جو انشاءاللہ میرے رب آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اور دیکھئے وہ لوگ کیسے آپ سے پھر آپ کی جان چھوڑتے اور وہ خود آپ سے پیچھا چھڑائیں گے جو کل آپ کو تنگ کرتے تھے آج وہ خود تنگ آ جائیں گے یہ ناظرین قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے بہت بڑا معجزہ ہے بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو دن میں قرآن پاک کو کھول کے ایک صفحہ بھی پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ ان کی دنیا اور آخرت ہی سمر جاتی ہے اور وہ یقین کریں کہ کامیاب رہتے ہیں ہر معاملے میں نہ ان کو کسی وظیفے کی ضرورت پڑھتی ہے نہ کوئی کچھ اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے اللہ کا کلام ان کی آنکھیں اس کلام کو دیکھتی ہیں ان کو کیا کیا مل جاتا ہے سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم ویڈیو اچھی لگی ہو تو جو مردی کر رہے ہیں میں تو کبھی بھی نہیں کہا کے لائک اور شیئر کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے آمین یا رب العالمین برحمتکا یا ارحم الرحیم